بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 میں ایڈ کرنی ہے اس کے بغیر آپ کا ٹاپک مکمل نہیں ہوگا آج ہم دوسرا ٹاپک جو ہے حدود اللہ کے بارے میں جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں حدود اللہ میں تین حدیں جو ہیں وہ آتی ہیں حد زنا حد قضف حد لعان آج ہم پڑھیں گے پہلے حدود اور تعذیر کی تاریخ سکھیں گے اور اس کے بعد حد زنا کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے حدود کیا ہے حد کسی انتہا اور آخری کنارے یعنی دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے والے چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے مفہوم میں روکنے کا معنی بھی شامل ہے شریعت کی سلام میں حدود ان شرعین سزاؤں کو کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کے واضح کام سے ثابت ہوتی ہیں اور ان میں تغیر یا تبدیلی کا اختیار کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ یہ وہ معین سزائے ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی حکمت حکمت اور اپنے علم کی بنا پر مقرر کی ہیں حد کی تعریفیوں کی گئی ہے اقوبتن مقدارتن یوجیبو حق اللہ ایسی سزا جو اللہ تعالی کی حق کے طور پر واضح کی گئی ہے وہ حد کہلاتی ہے یعنی شریعت اسلام میں ان شرعین سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت کے واضح کام سے ثابت ہیں اور ان میں تغیر یا تبدیلی کسی کے پاس ہی ہے یہ معین سزائے ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی حکمتیں اور اپنے ان کی وسیع ان کی بنیاد پر مقرر کی ہیں ایسی سزا جو اللہ تعالی کی حق کے طور پر عقوبتن مقدراتن یوجیبو حق اللہ اب آتے ہیں تعزیر کی طرف تعزیر غیر معین سزا کو کہتے ہیں قاضی پر چھوڑ دیا گیا اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ نے قاضی پر چھوڑ دیا کہ اپنی ثوابی سے جن کی نوعیت دیکھتے ہوئے سزا کامیہ زیادہ کر سکتا ہے یہ سزا گویا اجتہادی ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے حد و تعظیم میں کیا فرق ہے کہ مجرم نے ایک مخصوص قسم کا جرم ایک مخصوص حد تک کیا ہو مثلا چوری کی ہو تو ایک مخصوص مالیتی چیز کسی کی حفاظت سے خفیہ طور پر اٹھائی ہو اور پھر یہ جرم شریعت کے بیان کردہ بیار کے مطابق جواہوں کے ذریعے ثابت ہو گیا ہو لیکن اگر کسی نے جرم کیا ہے لیکن اس درجے کا جرم نہیں کیا کہ اس پر حد لاغو کی جان سکے تو ایسی صورت میں مجرم تو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ اسے حد سے کم تر سزا دی جاتی ہے اس سزا کا تعین جرم کی نوعیت دیکھ کر جرد تو ہے وہ کرتا ہے اس سزا کو تازیر کرتے ہیں یعنی ایسے جرائم اور ایسی سزائیں جو معین یا حدود کے زد میں آنے والی سزاؤں سے کم ہیں اور اس جرم کی نوعیت بھی معین کردہ جرم سے کم ہو یعنی اس سے نہ تو چوڑی کی اتنی مقدار چھوڑائی ہو یا پھر اس سے کم مالیت کی چیز میں وہ چھوڑائی ہو تو اس کی سزا کم کی جا سکتی ہے اور دوسرے طور پر ایسے جرائم جو ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں تو ان کی سزاؤں کا تعین جو ہے قاضی کی ثوابیت بر چھوڑ دیا گیا ہے قاضی جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سزا کا تعین کرے گا اس میں کمیدشی کر سکے گا قرآن میں مذکورہ حدود کیا ہیں حد سرکا چوڑی کی سزا ہاتھ کارنا حد حربہ حرابہ حراظنی کی سزا قتل کرنا سولی کرانا مخالف سنتوں سے پاؤں ہاتھ کارتنا حد زنا سو کورے را یا رجم یا سکن ساری حد قضف تو احمد کی سزا ہے اس کی کورے شراب نوسی کی سزا اگرچہ بعض علماء نے حدود کی تعداد مختی بیانتی علامہ فرید بیجی نے سات جرائم کو حدود میں شامل کیا اس میں ایک تعداد یعنی دین سے پھر جانا بغاوت دین سے بغاوت کرنا زنا کرنا قضف سرکا رہزنی اور شراب یہ ساتوں جیزے جو ہیں حدود کی تعداد میں شامل ہیں اب آتے ہیں حدود زنا کی طرف حدود زنا کیا ہے زنا کیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں زانی اور زانیا اس مرد کو کہا جاتا ہے اس عورت کو کہا جاتا ہے زانیا اور زانی اس مرد کو کہا جاتا ہے جو زنا کا اتقاب کرتے ہیں زنا کی تاریخ یہ ہے کہ مرد اور عورت میاں بھی کے شرعی تعلق کے بغیر نکا کے تعلق کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بقاعدہ جنسی تعلق قائم کریں اور فریقین آپ کی ربالی ہیں اور اس میں کسی جو ہے زنا نے کسی قسم کا جبر کا فرما نا ہو امانت اور مضمت زنا زنا اسلامی معاشی اور شریعت اسلامی انہائی دھتیا اور کبھی حرکت ہے جناہی قبیرہ ہے اس سے کئی معاستی معاستی روحانی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس لیے سے بڑے گناہوں یعنی قبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا ہے قرآن مجید اور حدیث نبی اس کی شدید موانیت اور مضمت بیانتی ہیں زنا کا سبب بننے والے کاموں سے بھی بچنا زنا اس قدر حرام ہے اسلام میں کہ جو چیزیں اس کے محرک بنتی ہیں اس کو تحریک دیتی ہیں زنا کی طرف مائل کرتی ہیں ان چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید ناصر اس فیل سے منع کرتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ تم اس فیل سے قریب بھی نہ جاؤ کوئی ایسا کام بھی نہ کرو ایسا محول ہی نہ اپناو ایسے محول میں نہ جاؤ ایسا کوئی حرکت نہ کرو جو زنا کاری کے اجتقاب کا سبب بنتی ہو مثل مخلوط مجالی جس میں مرد اور عورت دونہ شامی ہیں عورتوں مردوں کا باہم بے تکلف ہونا گانا بجانا موسیقی رکھو رکھو سرور کی محسنیں بے حیائی کا کوئی بھی کام لباس جو ہے پورا نہ پہننا جس بات پر کانے والے لٹریچر کا مطالعہ کرنا آرہیاں تساویر کا دیکھنا مردوں اور عورتوں کا مختار افتالات وغیرہ اس حصے میں قرآن کی کہتا ہے اور تم بے حیائی کی باتوں کی قریب بھی مت جاؤ چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں ان کے پاس مت پھچکو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے بشرمی کے کاموں کو ہا وہ کھلن کھلا ہوں یا پوشیدہ توڑ پر ہوں ان کو حرام قرار دیا ہے حضرت ابن عباسد اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں لوگ سبکر زنا کرتے اور اسے عیب نہ سمجھتے اور اعلانیہ زنا کو عید سمجھتے اللہ تعالیٰ نے اپیہ اعلانیہ ہر قسم کے زنا کو ممنوع قرار دیا اب آتے ہیں عفت و عصمت کے تحفظ کی بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے والی اہواتین سے جن باتوں پر خصوصی بیعت لی ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ بدکاری کا اٹھکاب نہیں کریں گی اس بیعت کا ذکر سورہ المنتہینہ کی آیت نمبر بارہ میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان باتوں پر بیعت کرنا چاہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی چوڑی نہیں کریں گی بدکاری نہیں کریں گی تو عفت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے لیا کرے ان کے لئے اللہ سے معافی مانگا کریں اللہ کی پسندیدہ بندے زنا کار نہیں ہوتے کہ اللہ کے جو مومن بندے ہیں لا یزنون مزنا نہیں کرتے اور عفت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مضمت کی کہ عفت صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو قبیرہ گناہ سرار دیا عفت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں زنا ظاہر ہو جاتا ہے اس قوم میں کہت بڑھ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا زانی زنا کی حالت میں مومن نہیں رہتا السلام علیکم عزیز طالبات سالے سوئیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ نور کی روشنی میں مزامین پڑھ رہے ہیں اس سے قبل ہم سورہ بکرہ کے ٹاپکس پڑھ چکے ہیں تو کل آپ نے حدود اللہ کے بارے میں پڑھا تھا اور پھر حدود اللہ میں سے حد زنا کے بارے میں پڑھا تھا اس کا تھوڑا سا انڈ سے ٹاپک کچھ ڈسکس کرنے والا تھا بعد میں اس کے لاس پیج پہ پیج نمبر 33 پہ کہ زانی کی سزا فطری ہے غیر مسلم اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جو حدود اللہ ہیں وہ بڑی سخت ہیں انسانیت کے خلاف ہیں یہ بڑے مظالم ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنا پر اپنے علم کی بنا پر جو ہیں انسان کے لیے یہ سزا جو ان کا حدود اللہ کا تعیون کیا ہے تو یہ انسانیت ہی کی فلا کے لیے ہیں ان کی بہتری کے لیے ہیں اگر کوئی ایک شخص بھی پورے معاشرے میں ایک جرم کا اعتقاب کرتا ہے اس حد سے حد کا اعتقاب کرتا ہے تو اگر اس کو شریعت کے اصولوں کے این مطابق جو ہے وہ سزا دے دی جائے تو باقی معاشرہ جو ہے اسلام سے پاک ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ جس کو سزا دی جائے وہ بھی اپنے گناہ سے جو ہے پاک صاف ہو جاتا ہے تو اسلام کسی صورت میں بھی انسانیت پر ظلم کرنے کے جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا اور دوسرا یہ کہ اسلام نے نہ صرف ان حدود اللہ ان جرائم کی سزاؤں کا تعیون کیا بلکہ ان جرائم تک پہنچنے والے تمام اسباب کا بھی ردے جو ہے صد باب کیا تاکہ کوئی اس گناہ کبیرہ تک پہنچ ہی نہ سکے اور اگر پھر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ کیا جائے تو پھر اس کی سزا کا اطلاق ہونا ضروری ہے اس لئے زانی کی سزا جو ہے وہ فطری ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان مجرموں کو کھلا معاشرے میں چھوڑ دیا جائے ان کو سزائیں نہ دی جائیں تو پھورا معاشرہ جو ہے کہبہ گری کا اور پھر عورتوں کی جو ہے عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے مترادف ہے اور جو کوئی چاہے گا کسی بھی عورت کے ساتھ کسی بھی عورت کے ساتھ زیادتی کا مرتقب ہوگا تو پورا معاشرہ جو ہے لا قانونیت اور بے حیائی کی اڈوں میں تبدیل ہو جائے گا تو ایسا کرنا جو ہے ضروری ہے کہ یہ فطری سزائیں جو ہے ان کا اطلاق کیا جائے تاکہ پورا معاشرہ ان کے بھی گناہوں سے پاک صاف ہو سکے اور پھر یہ کہ ثبوت زنا کے لئے کڑی شرائط جو ہے وہ رکھی گئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے جو ہے کسی پر الزام لگایا کہ فلان شخص یا فلان عورت نے زنا کیا گیا کیا ہے تو اس کو فوراں پکڑا اور اس کو یا سوکوڑے لگائے یا پھر جمعیہ سنگساری کی سزادی ایسا نہیں ہے زنا کی سزا کے لئے بہت اتعاق سے کام لیا گیا ہے کیونکہ اس میں دو جانے جاتی ہیں دو خاندانوں کی عزت حاق میں ملتی ہیں اسلام نے بڑی اتعاق سے کام لیا ہے شک کی بنا پر کسی کو چھوڑ دینا کسی کو سزا دینے سے زیادہ بہتر ہے اسلام نکتہ نظر رکھتا ہے اور پھر یہ کہ حد کے اجرا سے ہلاک ہونے والے سے متعلقہ کام جو ہیں جو شخص جو ہے حد کے پاداش میں جس کو سنگسار کیا جائے سوکوڑے لگائے جائیں تو پھر وہ اس سزاد سے توبہ کرنے کی مترادیف ہے وہ گناہ اس سے ختم ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ سے پوچھا گیا کہ حد میں مرنے والے کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ وہی جو فوت ہونے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی کچھ اس کے ساتھ کیا جائے یعنی اسے غسل بھی دیا جائے اس کا جنازہ ہوگا کفن دیا جائے گا وہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی کیا جائے گا اور پھر نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز حصرمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر کے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کی لوگوں پر اس کو تقسیم کیا جائے تو مدینہ کے آدمی بخش دیے جائیں گے اعتراف جرم سے باز رکھنے کی کوشش تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ حد کے بارے میں تمہارے آپس کے درمیان ہو تو اس کو وہیں پہ ہتم کرنے کی کوشش کرو اس کو معاشرے میں مت پھیلاؤ اگر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا تو پھر سزا کا اطلاق جو ہے وہ ضروری ہے اگر کسی کو کس کے جرم کا پتہ چلے تو اسے کہا گیا ہے کہ اس کے عیب کو چھپائے رکھے اور مجرم سے بھی کہا گیا کہ وہ عدالت تک نہ آئے بلکہ اللہ تعالی سے معافی مانگے لیکن اگر معاملہ آؤٹ ہو جائے عدالت میں آ جائے تو پھر یہ معاملہ ناقابل معافی ہے اس پر حد جاری کی جائے گی گواہوں کی تعداد چار نہ ہو تو قذب کی سزا جو ہیں گواہوں کی سزا گواہوں کی تعداد پوری نہ ہو تو پھر چار ہے جو کہ کم سے کم تعداد رہ جائے تو زانی کو سزا نہیں ملنے گی بلکہ ان گواہوں کو تومت لگانے کی سزا ملے گی اگر کورو یا سزا کی جو شرائط شریعتیں مقرر کی ہیں ان شرائط کے مطابق جرم ثابت نہ ہو لیکن فریقین نے اس سے کم نوعیت کا جرم کیا تو حد کی بجائے تازی نافذ ہوگی جو جرم کی نوعیت کے اعتبار سے قاضی خود متین کرے گا اب آتے ہیں حد قذب کی طرف ہم نے پہلے پڑا حد لیان کی سوری حد زنا کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے حد قذب کے بارے میں قذب کیا ہے اس کی تعریف کہ اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر زنا کی تعمت لگانے عرد میں ثبوت کی صورت میں تعمت لگانے والے کی سزا کا ذکر کیا ہے اس جرم کے لئے شریعت میں قذب کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قذب کی حد بھی بیان کی ہے قذب کیا ہے کہ پاک دامن بھولی بالی عورتوں پر زنا کی تعمت لگانے اور ضبوت نہ پیش کرنے کی صورت میں تعمت لگانے والے پر حد جاری کی جائے گی اس کو سزا دی جائے گی اس جرم کے لئے شریعت میں قذب کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے حد کے قائم کرنے کا مقصد جو ہے معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا ہے جیسے حد زنا حد قذب حد لیان اور فہاشی اور بدکاری کا انصداد کرنا ہے حدیث میں قذب کے جرم کو اکبر القبائش قبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے اس مخصانات یعنی پاک دامن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر تحمت لگائی جائے اللہ نے عورتوں کا آخاص طور پر ان کی فتو عصمت پاکیزگیون کی لہچاری اور مجبوری کی بنا پر ان پر تحمت لگانے سے منع کیا ہے مطلب یہ کہ اگر کسی عورت پر زنا کا جو ہے الزام لگایا گیا ہے جس سے ثابت نہ کیا جا سکے تو اس پر حد جاری کی جائے گی جس طرح پاک دامن عورت پر اتحام لگانے کی صورت میں جاری ہوتی ہے اس طرح اتحام لگانے والی کوئی عورت ہے تو اس کا اتحام ہاں مرد ہو یا عورت پر عدمی ثبوت کی صورت میں وہ مستحق ہوگی اور اگر کوئی مرد کسی عورت پر زنا کا اتحام لگاتا ہے جس ثابت نہیں کر سکتا تو اس پر بھی حد قذف جاری کی جائے گی اسلام کس قدر جو ہے وہ عورتوں کی پاک دامنی کا عزت و عصمت کا تحفظ وراہم کرتا ہے اب دیکھتے ہیں لفظ یرمون کی وضاحت کیا ہے کہ یرمون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے لوگویمانی تیر اندازی ہے تاہم یہاں عیب جوئی یا تحمت لگانا ہے یہ لفظ صرف زنا کی تحمت پر بولا جاتا ہے اس کے اطلاق سے دوسری تحمت پر نہیں ہوتا مثلا اگر کوئی شخص کسی مومن آدمی کو یہودی یا کافر کہہ دیتا ہے تو یہ اگر اچھے تحام ہے مگر یہ حد قذف میں نہیں آئے گا کیوں حد قذف صرف زنا کے الزام کے لئے مقرر کی گئی ہے دیگر جھوٹے الزامات کہ سسلے میں عدالت ملزم کو بیس دورے لگانے کی سزا دے سکتی ہے قذف کی سزا اسی دورے ہے اللہ زینہ یرمون المخصانات سمال امیاتو بیارباتی شہدہ جو کہ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں پھر چار گواہ پیش نہ کر سکیں فجلی دوہم سمانینہ جلدہ پس ان کو اسی دورے اسی کوڑے جو ہے وہ لگائے چاہے یہ سزا اس صورت میں جبکہ محتم محسن یعنی مسلمان عقل بالک پاک دامن اور آزاد ہو اگر کسی نابالک علام مچنون غیر مسلم پر زنا کے اتہام لگا جائے تو ایسی صورت میں حد جاری نہیں ہوگی بلکہ حاکم کے ثواب دیت پر اتہام لگانے والا جو ہے وہ سزا تازیر کا مستحق ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ مرفول کلم یعنی اجرائے حد سے بری ہیں جن پر حد جاری نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ بالک نہ ہو جائے کیونکہ نبالک مکلف نہیں ہوتا دوسرا پاغل ہے جب تک کہ وہ صحت کیاب نہ ہو جائے تیسا اتہام لگانے والا ہے جس نے ہتا یا نسیان کی بنا پر تحمت لگائی ہو یعنی بھول کی وجہ سے یا پھر غلطی کی وجہ سے لگائی ہو اس کا مقصد ایسا نہ ہو